ہیلو گائز ویلکم بھی پاکستانی ریال ایکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بڑیوں ہوں گے اور مزے میں ہوں گے میدہ نام دونگا سیر مہم ہوں مباشر سوگیز آج کی ویڈیو کافی زیادہ کمال کیونے لگی ہے ویڈیو کا جو ٹائٹل وہ ہے دنیا کے اٹھائیس شکتی شالی دیشوں میں بھارت کی چاندی ہو گئی مطلب بھارت کے مزے ہو گئے بھارت کو کچھ کوئی شاید پروجیکٹ ملے کچھ بھی ہوتا ہے اٹھائیس شکتی شالی دیشوں میں دنیا کے وہ بھی ایک نہیں دو نہیں تیر نہیں اٹھائیس دیشوں میں وہ بھی نارمل نہیں شکتی شالی دیشوں میں تو سین کیا ہوا ہے سارا کچھ جانیں گے اس ویڈیو کے اندر باقی باتیں کریں گے ہم بعد میں بھارت توم ہمیں تیل دو لیکن جو آسمان میں بادل ہے نا اس میں سے نکال کر دو بھارت کیسی بات کر رہے ہو تو یہ بات میں نہیں کر رہا ہوں یہ بات کر رہی ہے بریٹین کی سنسد اور یوروپین یونین کے جتنے بھی پولٹیشن ہیں وہ سب لوگ نہیں سمجھے تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں دراصل ہوا یہ ہے کہ اب سے کچھ دن پہلے روس کے جو ویپکشی نیتا تھے الیکسی نویلنی کاری دنوں سے دیش درو کے آروپ میں جیل کے اندر بند تھے لیکن اچانک سے جیل کے اندر ہی ویپکشی نیتا الیکسی نویلنی کی موت ہو جاتی ہے اب جو پوتین کے ویرودی ہیں پشمی دیش ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پوتین نے یہ ہتیا کروائی ہے ولادمیر پوتین کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں یہ تو پراکرتک مرتیو ہے وہ صبح صبح ووک پر گئے کہ اچانک سے گر گئے حالانکہ ہتیا ہے یہ پھر پراکرتک مرتیو ہے یہ آپ خود تہہ کیجئے میں آپ کو آگے کی کہانی بتاتا ہوں تو خیر جیسے ہی الیکسی نویلنی کی یہاں پر موت ہوئی اس کے بعد پشمی دیشوں میں بہت گصہ تھا کیونکہ پشمی دیش انہیں خوب سپورٹ کیا کرتے تھے پوتین کے خلاف اور پوتین کے خلاف روس کے اندر وہ سب سے بڑا چہرہ تھے ایسے میں پشمی دیشوں نے تیہ کیا کہ وہ اب سب سے آخری والے جو پرتیبند بچے ہیں نا وہ روس پر لگائیں گے اور اسی کے تحت امریکہ نے ایک ہی دن میں پانسو سے زیادہ الگ سینکشنز لگا دیئے ہیں روس پر جرنلسٹ ہیں وہ اپنی سرکاروں سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ آپ سب پر سینکشن لگا رہے ہو لیکن بھارت پر کیوں نہیں بھارت روس سے کچھا تیل خرید رہا ہے اور پھر اسے ریفائن کرتا ہے اپنے دیش میں یعنی کچھے تیل کو پروسس کرتا ہے پھر اس میں سے پیٹرول ڈیزل الگ الگ پرکار کے جو پیٹرولیم پروڈکٹ ہے وہ نکالتا ہے اس میں سے جو خاص کر دیزل اور پیٹرول ہے وہ ہمارے دیشوں کو بیچتا ہے اور واقعے میں ہی بھارت بمپر طریقے سے یہ بیچ رہا ہے ادھان کے لیے پانسو پرانی ریپورٹ ہے اس کے پر دیکھئے جن دیشوں نے روس پر سینکشن لگایا ہے نا بھارت نے کچھ ہی مہینوں میں ان دیشوں کو چھیں بلین ڈولر سے زیادہ کے یہی پیٹرولیم پروڈکٹ میں دیزل بیچا ہے اور یہ رقم واقعے میں ہی بہت بڑی ہے قریباً باون ہزار کروڑ روپے ویٹتا ہے بھارتی روپے میں اتنی رقم کا ہم ڈیزل بیچ چکے ہیں جتنے بھی پرتیبن لگانے والے دیش ہیں تو خیر جب پشمی دیشوں کی جنرلسک نے زیادہ دباؤ گنایا شروع کر دیا تو جو یوکے کی پارلیمنٹ ہے اور یورپین یونین کے پولیٹیشن ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھو بھارت تم ہمیں تیل بیچو جتنا چاہتے ہو اتنا بیچو لیکن روس سے مت خریدو اب بھارت کا اس پر کیا ریسپونس آیا بھارت نے کہا کہ جی دیکھئے تیل آپ کو خریدنا ہے خریدیے ورنہ بھیڑ کم ہیتے ہیں ہم سے تیل خریدنے والے بہت دیش لائن میں لگے ہوئے ہیں آپ ہٹیں گے تو بھیڑ کچھ کم ہوگی اور رہی بات کچھا تیل کہاں سے لائیں تو دیکھئے ہمارے دیش میں کچھا تیل نہیں ہوتا روس سے ہی ہمیں خریدنا ہوتا ہے اگر آپ ہم سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ آسمان میں بادلوں سے تیل نکال کر بیچو ہمیں تو یہ سمبھو نہیں ہے اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ سن کر تو یورپین دیشوں کو گصہ آیا ہوگا انہوں نے بھارت سے کچھا تیل بند کر دیا ہوگا لیکن نہیں یہ صرف انہوں نے اپنے دیش کے جنرلسٹ اور جنتہ کو شانت کرنے کے لیے کہا تھا یہ بھارت سے اور زیادہ ماتھوں میں دیزل اور انیہ پیٹرول ایم پروڈکٹ خرید رہے ہیں کیوں کیونکہ یہ ہوتا ہے سستہ عرب دیشوں کے مقابلے کافی کم قیمت پر انہیں پڑتا ہے انہیں ریفائننگ بھی نہیں کرنی پڑتی کیونکہ ریفائننگ بھارت میں ہو جاتی ہے ایسے میں انہیں کچھ کام نہیں کرنا پڑتا اور ڈیریکٹلی کچھے تیل کے بجائے انہیں پیٹرول ڈیزل ہی مل جاتا ہے نہ پروسیسنگ کرنی ہے نہ ریفائننگ کرنی ہے ڈیریکٹلی بھارت سے خرید کر اپنی جنتہ کو استعمال کرنے کے لیے دینا ہے اور آپ جان کر حیران ہوں گے کہ بریٹین کی پارلیمنٹ میں یہ سوال اٹھا تھا کہ ہم بھارت سے جو کچھا تیل خرید رہے ہیں کیا وہ پرتیبندوں کا اولنگن نہیں ہے تو بریٹیس سرکار کا پتا ہے کیا جواب تھا بریٹیس سرکار نے کہا تھا کہ ہم کچھا تیل نہیں خرید رہے ہیں بھارت سے ہم خرید رہے ہیں ریفائن ویل کیونکہ روس کا تیل بھارت میں پروسیس ہو جاتا ہے اور پروسیس ہونے کے بعد ہمیں کچھا تیل نہیں ملتا ہمیں ملتا ہے ڈیزل جو کی الگ پروڈکٹ ہے اسی لیے یہ پرتیبند ہو یا پھر کانونوں کا اولنگن نہیں کرتا یعنی کہ ایک طریقے سے بھارت کا بچاؤ خود کر رہے ہیں اور پھر بھارت پر الزام بھی لگا رہے ہیں ایک طریقے کی ہپوکریسی ہے لیکن تیل کے لیے پھر بھی بھارت پر نربر ہے بھارت کے چرنوں میں ہی ستائیس یورپین یونین کے دیش پلس بریٹین اٹھائیس دیش اب بھی پڑے ہوئے ہیں اور آگے بھی پڑے رہے ہیں بھارت سے بھی بھی پڑے رہے ہیں بھارت سے بیڑ کام کرو اور دوسری پہ مزے کی پھر وہ پہنے لوگ خود ہی سمجھا رہے دیکھیں بھارت سے بھی پہر ہے کہتا ہے وہ دیزل مطلب یہ ہے کہ کچھ آئل کہتا ہے وہ ادھر ہی رہ جاتا ہے اور میں رفائن آکل مرتا ہے یہ انڈیا کا ہے یہ اور کسی کرے یہ ہے بہت لا بات ہے بھارت بلینز آف ڈالر روپے کا مہار ہے بھائی چھے سکس پینٹ فائی بلینڈ ڈالر کا بیٹ چکا ہے بھائی بھارت کیا رفائن کری جا رہا اور بیجی جا رہا کری جا رہا اور مطلب لوگ لگے میں ہیں ساری اونگلی آئل کے اندر یہ یہ کیوں انڈیا شپ بہت مانگا رہا ہے وہ اس وجہ سے مانگا رہا ہے کہ آگے وہ کیا کہتا ہے لائن اتنی لمبی لگی ہے اور شپ بہت جا رہی ہے اور آ رہی ہے اور جا رہی ہے اور آ رہی ہے یہ صرف 27 یورپ کے دیش نہیں ہے اور دیش بھی لے رہے ہیں جن کے پاس تیل ہے نا کچھا وہ بھی اتنا سستہ کسی کو رفائن آئل نہیں رہے جتنا بھارت ہے بھارت ہے بھارت کی تو چاندی لگی بھی ہے چاندی لگی ہوئی ہے بھارت کی اور یورپ ظاہر ماتا ہے بھی اتنا افورٹ نہیں کر سکتا کہ ہر کسی سے مہنگا آئل بھی اٹھا ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ بھارت کوئل جو ہے وہ یورپ سے سستہ مل رہا ہے تو وہ پھر کیوں نہیں لے وہ رو رہے ہیں وہ لوگ پڑا کرے ہیں سارے بھائی پڑا کرے ہیں پیار بھارت صحیح جواب دینا جانتا ہے اور ان بھارت کو پتہ ہے ہم پہ سینکشن بھارت اگر ایک بار چلا گیا چینہ روس کے پڑے میں نا تو وہ پڑا اتنا سٹرونگ ہو جائے گا پوری نیٹو اوپر چلی جائے گی تو اس سے پھر یہ بھارت کو کبھی بھی وہ نہیں کھونا چاہیں گے اور بھارت کے اوپر سے ڈپلومیسی بھی ایسی ہے بھارت سب کچھ کرتا ہے رول کے مطابق رول کے مطابق بھارت فیصلے لیتا ہے اگلوں کو جلن میں ہو جاتی بھارت ہے بھارت ہے اپنی بھارت ہے ہمارے پاس بنتے ہیں موت ہیں ہمارے پاس بانتے ہیں ہمارے پاس بہت ہے تم نلو ہم سے ہاں بھارت ہے تو جو نہیں تھی تو تھوڑا موت تم ہم سے نلو یہ آسان بھارت ہے بھارت ہے شماعہ جو آپ اگلوں کو جانتا ہے ایٹیوی کو ایک بات ہے کوئی اگر وزنس کرنا جانتا ہے وہ ایڈیا کس طریقے سے جانتا ہے ایک تائی پہ بولتے تھے چینہ ہر چیز سے بزنس بناتا ہے اپنا لیکن ابھی ایڈیا بنا رہا ہے ہر چیز پر جو اینا اپنا مقالب ڈونڈ رہا ہے ایڈیا بھارت کو کوئی روپ میں نہیں پا رہا ہے نہیں کوئی روپ پا رہا ہے بہت مجھ کے لیے اسٹ ہے بہت مجھ کے لیے تو آپ کو گئی جس کا اوپر کیا کر رہا ہے مجھے بیٹ میں حسی بھی بڑی آئی ہے تو کیا کہنا گئی جس اپنے رائے کومنٹ سیکشن میں دیں آپ کیا سوچتے ہیں لائک کومنٹ شیئر سبسکرائب کا نماز بھولے گا تو یہ ہر پا ہے